لہور میں کئی دہائیوں قبل امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا کے قتل سے شروع ہونے والی دشمنی امیر پالاج ٹیپو کے قتل کے بعد ایک بار پھر شہر کے سڑکوں پر پہنچ گئی ہے دشمنی کی لہنے تیفی اور گوگی بٹ خاندان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ریاض احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں اندرون لہور کے مبینہ انڈر ورل کے چند بڑے کرداروں سے ٹرکاں والا خاندان کی دشمنی ٹیپو ٹرکاں والا کو ایک قتل کے مقدمے سے بچانے کی کوشش شروع ہوئی اس قتل میں ملابس اس خاندان کے دو ملازمین نے رنجش پر انیس سو چورانوے میں ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا کو اس کے دیرے پر قتل کیا اور تیفی اور گوگی بٹ کے پاس پناہ لے لی بدلے کے لیے ٹیپو نے اپنے دو سابق ملازمین کو قتل کروا دیا لیکن دونوں گینگز کے درمیان سرد جنگ موقع ملنے پر خون کی ہولی میں بدلنے لگی کئی حملوں میں بچ جانے کے بعد دو ہزار دس میں عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا کی قسمت بھی دگا دے گئی اور اسے دبائی سے واپسی پر لاہور ائرپورٹ پر قتل کر دیا گیا جس کے بعد ایک لمبا عرصہ خموشی رہی کیونکہ بلاج ٹیپو اور اس کے بھائی ابھی کم سن تھے اور گینگوار کی آگ سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک لمبا عرصہ بیرون ملک یا انتہائی محفوظ حسار میں گزارا لیکن 18 فروری دو ہزار چوبیس کو بلاج ٹیپو کو بھی لاہور میں ایک شادی کی تقریب میں قتل کر دیا گیا امیر بلاج کی مخبری کے الزام میں گرفتار اس کا سابق دوست احسن شاہ پولیس کی حراسہ سے مبینہ فرار کی کوشش میں مارا گیا چند ہی روز میں امیر بلاج قتل کیس کے مرکزی ملزم ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو بھی دن دہارے لاہور کے کنار روڈ پر قتل کر دیا گیا اس گینگوار میں کئی چھوٹے کرندوں کے علاوہ ٹیپو خاندان کے تین اور ٹیفی بٹ خاندان کا ایک شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ آگ مزید کتنی جانے لے گی ریاض احمد آج نیوز لاہور